تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ خوف نہ کھائیے آپ یہ آساب پھینکیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اچھا اس سے یہ پتا چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی کو سامپ نہیں بنایا تھا اللہ نے بنایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنی پتا تھا کہ یہ اجدہہ بن سکتا ہے یہ تو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا اجدہہ بنے گا کہ ان کے ان سامپوں کو جو نظر آ رہے تھے ایکچولی وہ رسیاں تھی وہ کھا جائے گا پھر اس سے بڑھ کر اس کے بعد جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے وہاں پہ بھی جا کے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ نے کہا کہ یہی آسا اب سمندر میں مارو راستہ بھی بنائے گا موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آسا راستہ بھی بنا سکتا ہے یار اگر پیغمبروں کا یہ اسٹیٹس ہے نا تو بزرگ بابت شاہی کوئی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوش نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو